موسیقی تو بیوالو پھر میں سچ مچ مرنے تھوڑی ہی جا رہی ہوں کہیں نہ کہیں تو رہوں گی کبھی کبھی آتی رہوں گی مگر اس میں مجھے جانے تو میری بدنامی سے کیا تمہیں دکھ نہ ہوگا کملپرسان نے کہا پوڑنا نیکنامی اور بدنامی سب ڈھکوصلہ ہے پریم ایسور کی پریڑنا ہے اس کو سنکار کرنا پاپ نہیں اس کا اناظر کرنا پاپ ہے مجھے ایسور نے دھن دیا ہے ایک سے ایک بڑی شتریوں کو نت دیکھتا ہوں دھنکی ول سے جسے چاہوں اپنی اکشاؤ کا شکار بنا شکتا ہوں پر آج تک قسم لے لو جو کسی کی اور آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہوں میرے متر لوگ مجھے بڑے باوا کہا کرتے ہیں سمترہ کو آئے تین سال ہو گئے پر اسے کبھی میں نے پریم ہی نظر سے نہیں دیکھا مگر تمہیں دیکھتے ہی مجھے ایسا معلوم ہوا مانو میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ایسا جان پڑا مانو تم میرے ہردہ مندر میں بہت دنوں سے بیٹھی ہو مگر میں اگیان کے کان اس ویدنا کا رہست نہ سمجھ سکتا تھا پس جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے اب کتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھول جاؤں من کو دوسری اور فیر نہ چاہتا ہوں پر کوئی بس نہیں چلتا یہی سمجھ لو کہ میرا جیون تمہاری ضائع پر ہے یہ کہتے کہتے کملہ پرسات کا بھولا بھار آیا اس نے رومان نکال کر آنکھیں پہنچیں مانو ان میں آنسو چلک رہے ہیں پورنا پاشاڑ پردہ ماں کی جیسے نسبند کھڑی تھی اس کی ساری بدھی ساری چیتنا ساری آتما مانو امرتی ہوئی لہروں میں بہی جا رہی ہو اور کوئی اس کی عارت دھانی پر کار نہ دیتا ہو منست پرشبکشی تٹکے ورکش اور بستیاں سب بھاگی جاتی ہوں اس سے دور کوسوں دور بھائے کھڑی نہ رہ سکی زمین پر بیٹھ کر اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی کملہ پرسات نے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گلہ ساتھ کر کے بولا پورنا تم جس سنکٹ میں ہو میں اسے جانتا ہوں لیکن سوچو ایک جیون کا مول کیا ایک پورو اسمیلتے کے برابر بھی نہیں میں تمہاری پتی وقتی کے عادرت کچھ مجھتا ہوں اپنے سوامی سے تمہیں کتنا فیم تھا یہی دیکھ چکا ہوں انہیں تم سے کتنا فیم تھا یہی بھی دیکھ چکا ہوں اکثر پارک میں ہری بھری گانس پر لیٹے ہوئے بھائے گھنٹوں تمہارے کیا کر دے تھے میں سن سن کر ان کی بھاگ کو سراتا تھا اور اکشا ہوتی تھی کہ تمہیں ایک بار پا جاؤں تو تمہارے چڑھوں پر صرف رکھ کر روتا سمتنا سے دن دن گھڑا ہوتی جاتی ہے یہ انہی کا بویا ہوا بیج ہے جو پھولنے اور پلنے کے لئے بکل ہو رہا ہے پوڑا نے سسکتے ہوئے کہا بابو جی تمہارے پیرو پڑتی ہو مجھے جانے دو میرا جینہ کیوں گھبرا رہا ہے کمل اپرسان نے سرے ٹھوک کر کہا ہاں پھر بار بھائی اچھی بات ہے چاہو ایک بار بھی بیٹھنے کو نہ کہوں گا پوڑا جیو ہی بیٹھی رہی اسے کسی بھیشن پرنام کی شنکہ ہو رہی تھی کمل اپرسان نے اب کہا اب جاتی ہو کیوں نہیں جاتی میں نے تمہیں باند تو نہیں لیا ہے پوڑا نے کمل اپرسان کی اور کانتر نیتروں سے دیکھا اور سرے جھکا کر کہا وعدہ کرتے ہو کہ اپنے پرانوں کی رکشہ کرتے رہو گے کمل اپرسان نے ادھاسین بھاہ سے کہا تمہیں میرے پرانوں کی رکشہ کی کیا پروا جس طرح تمہارے اوپر میرا کچھ زور نہیں ہے اسی طرح میرے اوپر بھی تمہارا کوئی زور نہیں ہے یا تمہیں بھولی جاؤں گا یا پرانوں کا انتھی کروں گا مگر اس سے تمہارا کیا بنتا بگڑتا ہے جی میں آئے جرہ سے شک کر لیں نہیں تو وہی بھی نہ کرنا میں تم سے گھلا کرنے نہیں آوں گا پوڑا نے مسکرانی کی کوشش کر کے کہا تو اس طرح تو میں بھی نہ جیوں گی کمل اپرسان نے کہا اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم مجھے جینے دوگی نہ مرنے دوگی آرام سلیٹو اور میری چنتہ چھوڑ دو مگر نہیں یا میری بھول ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم میرے پرانوں کی چنتہ سے مجھ سے یہ وعدہ کرا رہی ہو یا کیول ذکاری کو میٹے سبدوں میں جب آپ دینے کا ہی دھنگ ہے ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے پرانوں کی رکشہ کرتا رہا ہوں گا اسی طرح جیسے تم میرے پرانوں کی رکشہ کر دی ہو یا وعدہ میں نہیں جانتی سچا وعدہ کرو تو پریے یا گھوٹ میں باندھ لو کہ کم لپساند بھرہ ویدنا سینی کے لیے جیوت نہیں رہتا پونا نے کرونا سوار میں کہا بابو جی تم نے مجھے بڑے سنکٹ میں سسا دیا ہے تم مجھے مایہ جال میں سسا کر میرا سربناس کرنے پر تلے ہو میرا کرتب جان نشٹ ہوا جاتا ہے مجھے پر موہینی منترسہ ڈال دیا ہے کم لپساند نے گصے میں آ کر کہا اچھا چک رہا ہو پونا ایسی باتوں سے مجھے مان سے کشٹ ہو رہا ہے تم سمجھ رہی ہو کہ میں اپنی نیچ اکشاؤں کی ترکتی کے لیے تمہیں مایہ جال میں فسا رہا ہوں یا تم میرے ساتھ گھور انیائے کر رہی ہو تمہیں کیسے وشوا سلاؤں کہ یہ مایہ جال نہیں شد آتن سمرپن ہیں ایدیس کا پرمان چاہتی ہو تو یہ لو یہ کہہ کر کم لپساند نے کھوٹی پر گلٹکی ہوئی تلوار اتار لی اور اسے کھیچ کر بولا لاز کو سامنے پڑکتے دیکھ کر نشے کر لینا کی قیمت تھا یا کاشل اگر پونا ایک شن ہی دھر سے بیٹھی رہ سکتی تو اسے اوش مل جاتا کی اس کا عرد ہے سہم اتھا یہ بات چاند کر ہی کم لپساند نے یہ عوینا کیا تھا پونا نے تلوار اس کی ہاں سے پیچھین لی اور بولی میں تو تم سے کوئی پرمان نہیں مانگ رہی ہوں پھر تم نے مایہ جال کیسے کہا بھول ہوئی چھما کرو ابھی تمہیں کچھ سندے ہو تو میں اسے مٹانے کو تیار ہوں اس سے اتنم مرتیو میری لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے پرمان کی سترتہ کا پرمان دیتے ہوئے تمہارے سامنے پرانوں کا اثر کر دیں پونا نے تلوار کو میان میں رکھتے ہوئے کہا تم اسی تلوار سے میری جیون کا اندھ کر سکتے ہو تو کتنا اچھا ہوتا مجھے بسواس ہے کہ میں ذرابینہ جزتی اور جر جھکائے کھڑی رہتی یہ واقعہ کٹل کمرپسار کی حردہ میں چھپ گیا ایک چھڑ کے لئے اسے اپنی نیچتہ پر گلانے آگئے گی گدگد گھنٹ سے بولا اگر برمانے بھی میرے ہاتھوں تمہاری ہتیاں لکھی ہوتی اگر اس ہتیاں کے پرسکار میں مجھے تلوارک کا راج سرگ کی ساری افسرائیں اور دیبتاؤں کی ساری بھوٹیاں ملتی ہوتی تو بھی میں تمہاری پویتر شریف سے رکھت کی ایک بود بھی نہیں بہت سکتا تھا یعنی میری آتما کلوشت ہو جاتی تو بھی میرا ہاتھ تلوار نہ پکڑ سکتا ہم نے اس سمیں بڑی کڑی بات گہ ڈالی پونا ذرا میری چھانتی پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کیسی دڑک رہی ہے ایک پان بنا کر کھلا دو اسی کو یاد کر کے دل سانت کروں گا پونا نے پان کے دو بھیڑے بنا کر کملپسار کو دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا کملپسار نے پان لے کر کہا بوجن کے بعد کچھ دکشنا ملنے چاہیے خونا نے مزاق کر کے کہا پریمہ ہوتی تو ان سے کچھ دکشنا دلا گی تھی جب آئے گی تب دلا دوں گی کملپسار پان بڑھاتا ہوا بولا میری دکشنا یہی ہے کہ یہی بیڑے میرے ہاتھ سے کھا لوں خونا نے میں ایسی دکشنا نہیں لیتی تمہاری کون جلائے بیڑے پر کوئی منتر فوق دیا ہو پرش اس ودیان میں بھی نپن ہوتے ہیں میں پاکتہ ارادہ کر کے آئی تھی کہ دوار پر کھڑی کھڑی تم سے یہاں سے جانے کی بات کر کے چلی آؤں گی پر تم نے کچھ ایسا منتر مارا کہ سب کچھ بھول گئی کملپسار نے بیڑے اس کے موہ کے پاس لے جا کر کہا میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا میرے ہاتھ میں دے دو جی نہیں برو جی نے مجھے یہ پاتھ نہیں پڑھایا ہے کوئی شرارت تن نہ کرو گے پوڑا نے موہ کھول دیا اور کملپسار نے اسے پان کھلا دیا پوڑا کی چھاتی تب تک کر رہی تھی کملپسار کہیں کوئی نٹھکٹی نہ کر بیٹھے مگر کملپسار اتنا بے سہول نہ تھا کہ سمی پاتے ہوئے سکار کو دور سے ہی چوکا دیتا اس نے پان کھلا دیا اور چار پائپر بیٹھ کر بولا اب یہاں سے کہیں جانے کا نام مت لینا سارا زمانہ چھوڑ جائے پر تم مجھ سے نہیں چھوڑ سکتی کیون بھر کے لیے یہی گھر تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا داس ہوں جز دن تم نے یہاں سے جانے کا نام لیا اسی دن میں نے کسی طرف کا راستہ لیا کملپسار نے ایک پل کے لیے ویچار کیا اور بولا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آخر ایک دن تمہارا من مجھ سے پھر جائے گا سمجھنے لگو گے یہ ہے روگ میں نے کہاں کا پالا تم میری گتی کیا ہوگی سوچو کملپسار نے دھڑتا سے کہا ایسی سنکھاؤں کو من میں نہ آنے دو بری آخر ویوائتہ ہی کیا پرش کی جنجیر میں باندی رکھتی ہے وہاں بھی تو پرش بچن کا ہی پالن کرتا ہے جو بچن کا پالن نہیں کرنا چاہتا کیا بیوائے اسے کسی طرح مجھمور کر سکتا ہے سمجھترا میری بیوائتہ ہو کر ہی کیا زیادہ سکھی ہو شکتی ہے یہ تو من ملے کی بات ہے جب بیوائے کی افسر پر بینا جانے بھجے کہیں جانے بالی باتوں کا اتنا مہدو ہے تو کیا پریم سے بھرے ہردے سے نکلنے والی بات کا کوئی مہدو نہیں ذرا سوچو آدمی جیون میں سکھی تو چاہتا ہے یا اور کچھ جس جس پرانی کے ساتھ ان کا جیون سکھ میں ہو رہا ہے اسے وہاں کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کے ساتھ کیسے نشٹڑتا ہے یا کپٹ کر سکتا ہے پوڑنا نے آپتی کے بھاؤں سے کہا بیوائے کی بات اور ہوتی ہے بابو جی میں ایسی نادان نہیں ہوں کم لپتان نے کہا نہیں تم بھلا نادان ہو سکتی ہو تم بید ساستر سبھی گھوٹے بیٹھی ہو اچھا بتاؤ بیوائے کے کتنے پرکار ہوتے ہیں بیوائے کے پرکار ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا بڑی مدیمتی ہو تو اس کا مطلب سمجھو کیا بیوائے کی کئی پرکے ہوتے ہیں ہم نے تو ایک ہی طرح کا بیوائے سب جگہ دیکھا ہے اللہ پرساد نے بیوائے کے ساتھ بید بتائے کس سمیہ میں کون سا بیوائے پرچلت تھا اس کے بعد کون سی پردھا چلی اور ورطوان سمیہ میں کن کن پردھاؤں کا رواز ہے یہ ساری قطعہ بہت ہی بے سرپیر کی باتوں کے ساتھ قوتوحل ممن یونہ سے کیا سنائی اس ملتیوں کا دھرندر گیاتا بھی اتنے سندے رہیت بھاؤ سے اس وشعہ کی چرچہ نہ کر سکتا تھا اورنا نے پوچھا تو گندر بیوائے ابھی تک ہوتا ہے ہاں یورپ میں اس کا بہت رواز ہے مسلمان علیفی ہے اس دیس میں بھی پہلے تھا پر اب ایک قانون کے انصار پھر اس کا رواز ہو رہا ہے اس بیوائے میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اسطریو اور پرش ایک دوسرے کو وچن دیتے ہیں بس بیوائے ہو جاتا ہے ماتا پتا بھائی بندو پندت پروہت کسی کا کام نہیں ہاں ور اور کنیا دونوں ہی کا بالگ ہونا ضروری ہے پورنا نے ابشواس کی بھاؤ سے کہا بیوائے کیا لڑکوں کا کھیل ہے کملہ پرساد نے پرتیباد کیا میری سمجھ میں تو جسے تم بیوائے سمجھ رہی ہو وہی لڑکوں کا کھیل ہے دھول مجیرہ بجا آتیس بازیاں چھوٹیں اور دو عبود والک جو بیوائے کا مرم تک نہیں سمجھتے ایک دوسرے کے گلے جیون پریند کے لئے مر دیا گئے سچ پوچھو تو یہی لڑکوں کا کھیل ہے پورنا نے فرد سنگا کی دنیا تو اس بیوائے کو مانتی نہیں کملہ پرساد نے اتیج دھوکر کہا دنیا اندھی ہے اس کے سارے بیپار اُلٹے ہیں میں ایسے دنیا کی پرباہ نہیں کرتا مرش کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ رو رو کر زندگی کے دن کٹیں کیول اس لئے کہ دنیا ایسا چاہتی ہے سادھان کاموں میں جب ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو ہم سے ترنت صدھارتے ہیں تب جیمن کو ہم کیوں ایک بھول کے پیچھے نشٹ کر دیں اگر آج کسی دیوی وعدہ سے یا مکان کر پڑے تو ہم کل ہی اسے بنانا شروع کر دیں گے مگر جب کسی اولا کی جیمن پر دیوی اگھات ہو جاتا ہے تو اس سے آشا کی جاتی ہے کہ ویسے دیو اس کے نام خورت ہوتی رہی ہے کتنا بڑا انیاء ہے پرسوں نے یہ ایویدان کیول اپنی کام واسنوں کو ترپت کرنے کے لئے کیا ہے بس اس کا اور کوئی ارث نہیں جس نے یہ ایویدان کی وہ چاہے دیکھتا ہو یا رشی یا مہاتما میں اسے مانا سماج کا سرسے بڑا سترو سمجھتا ہوں ستریوں کے لئے پتیورت دھرم کا پنک لگا دیا وہ نہ سنسکار ہوتا تو اتنی اناد ستریوں اس کے پنجے میں کیسے پھستیں بس یہی سارا رہرش ہے نیائے تو ہم سب سمجھتے ہیں جب پرسوں کو بھی یہی نشید ہوتا وہ نہ ہو لی اس مرتیاں پرسوں کی بنائی ہوئی تو ہوں گی ہی اور کیا دھورتوں کا پاکھن ہے اچھا تب تم بابو عمرترہ کو کیوں بدنام کرتے ہو کیول اس لئے کہ ہم ان کا بروت کر رہے ہیں یدی وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو دیش میں بدنام کی کمی ہے پر وہ بدنام نہ کریں گے واجے آدمیوں کو ٹٹی کی آن سے نکال کے ہم ان کا بروت کر رہے ہیں یدی وہ بدنام سے بدنام کرنا چاہتے ہیں تو دیش میں بدنام کی کمی ہے پر وہ بدنام نہ کریں گے ہم ان کا بروت کر رہے ہیں یدی وہ بدنام سے بدنام کرنا چاہتے ہیں تو دیش میں بدنام کی کمی نہیں ہے پر وہ بدنام نہ کریں گے ایسے آدمیوں کو شکار کھیلنے میں مجھا ہی آتا ہے مگر ایشور نے چاہا تو ان کا آسرم بن کر تیار نہ ہو سکے گا سارے سہر میں انہیں کونڑی بھر کی مدد نہ ملے گی گھڑی کی اوڑ دیکھ کر اری دو بج رہے ہیں اب دیر نہیں کرنا چاہیے آؤ اس دیپک کے سامنے ایشور کو شاکشی کر کے ہم پتھ کھائیں کہ زیون پریندھ ہم پتی پتنی برت کا پالن کریں گے پوڑا کا مکھ ویورن ہو گیا وہے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی ابھی نہیں بابو جی سال بھر نہیں تب تک سوچ لو میں بھی سوچ لو چلدی کیا ہے یہ کہتی ہوئی وہے کہ وار کھول کر کیجی سے باہر نکل گئی اور کملپ ساتھ کھڑے تاکتے رہ گئے چڑیا دانا چکتے چکتے سمی پاوی تھی پر جیوں ہی سکاری نے ہاتھ چلایا وہے فرس سے اڑ گئی مگر کیا ہوئی سدیب سکاری کے لوگ انہوں سے بچتی رہے گی پوڑا کتنا ہی چاہتی تھی کہ کملپ ساتھ کی اوڑ سے اپنا من ہٹا لے پر یہ شنکہ اس کی ہردے میں سما بھی تھی کہ کہیں انہوں نے سچ مچ آتمہتیا کر لی تو کیا ہوگا رات کو وہے کملپ ساتھ کی اوپکشا کر کے چلی تو آئی تھی پر چیس رات اس نے جنتہ میں کاتی اس کا وچھلے تھر جائے پتی بھکتی سائیم اور بلد کے ورد بھاتی بھاتی کی ترکنائیں کرنے لگا کیا وہے مرز آتی تو اس کے پتی پنر وروا نہ کرتے ابھی ان کی عوستہ ہی کیا تھی پچس ورش کی عوستہ میں کیا ودر جیون کا پانن کرتے ملکل نہیں اب اسے یاد ہی نہ آتا تھا کہ پنڈت وصند کمال نے اس کے ساتھ کبھی اتنا انوقت فریم کیا تھا انہیں اتنا افقاس ہی کہاں تھا سارے دن تدھتر میں بیٹھے رہتے تھے پھر انہوں نے اسے سکھی کیا پہنچایا ایک ایک پیسے کی تنگی رہتی تھی سکھ کیا پہنچاتے ان کے ساتھ بھی رو رو کر ہی زندگی کرتی تھی کیا رو رو کر پرانڈ دینے کے لیے ان کا جنم ہوا ہے سورگا نرک سب ڈھکوصلہ ہے اب اس سے دکھدائی نرک کیا ہوگا جب نرک میں ہی رہنا ہے تو نرک ہی سہی کم سے کم جیون کی کچھ دن آنن سے تو کٹیں گے جیون کا کچھ سکھ تو ملے گا جس سے پریم ہو وہی اپنا سب کچھ ویوہ اور سنسکار سب دکھاوا ہے چار اکشر سنسکرٹ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے مطلب تو یہی ہے نا کہ کسی پرکار ستری کا پالن پوشن ہو چنتہ میں کوئی مرے ویوہ کیا ستری کو پورش سے بان دیتا ہے بے بھی من ملے کی سوادہ ہے ستری اور پورش کا من نہ ملا تو ویوہ کیا ملا دے گا ویوہ ہوئے ستری پورش آج ایون فریم میں رہتے ہیں کچھ بھانا میں پورنا نے بھور کر دیا پراتا کال وائے والوں میں کمگی کر رہی تھی کہ سمیترہ آ کر کھڑی ہو گئی پورنا نے مردوہاو سے کہا بیٹھو بہن آج تو بڑے سویرے نیند کھل گئی سمیترہ نے تیبر سار میں کہا نیند آئی ہی کسی تھی پورنا نے کہا نہ جانے کس طبیعت کے آدمی ہیں سمیترہ نے کہا کیا تم نے ابھی تک ان کی تھا نہیں پائی تم تو ان باتوں میں چطر ہو پورنا نے آسنکت نیتروں سے ان کی اور دیکھا اور کہا میں یہ ودیہ نہیں پڑی ہوں سمیترہ نے کہا پہلے میں بھی کچھ ایسا ہی سمجھتی تھی پر اب معلوم ہوا کہ مجھے دھوکہ ہوا تھا پورنا نے کروڈ کا بہا دھانڈ کر کے کہا تم تو بہن آج لڑنے آئی ہوں سمیترہ نے کہا ہاں آج لڑنے ہی آئی ہوں ہم دونوں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے پورنا نے اس کا کچھ جواب نہ دیا ایسا جان پڑا مانو پرتلی نے اپنے سارے بوجھ میں دبا دیا ہے سمیترہ نے پھر کہا تم نے جب پہلے پہل اس گھر میں قدم رکھے تھے تب ہی میں کھٹکی تھی مجھے اسی وقت یہ شن سے ہوا تھا کہ تمہارا یو ون اور اس پر سرس سبھاؤ میرے لئے گھا تک ہوگا اس لئے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا تھا لیکن ہون ہون کو کون ٹال سکتا تھا میں جانتی ہوں تمہارا ہردن اس کا پٹ ہے اگر تمہیں کوئی نہ چھیرتا تو تم جیون پریانت اپنے ورت پر ستھر رہتی گن پانی میں رہ کر ہلکوروں سے بچے رہنا تمہاری شکتی کے باہر تھا بے لنگر کی ناؤ لہروں میں ستھر نہیں رہ سکتی پڑے ہوئے دھن کو اٹھا لینے میں کسی سمکوچ ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے پونا سب کچھ دیکھ